آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں خاص طور پر حجاج اکرام کے لئے یہاں پہ سلام پیش کے جاتے ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی دو آخری عیدیں دا کی تھی یہ ایک پانی والا کونہ جس کو جنت کا کونہ کہا گیا اور اسی کونہ کے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دیا گیا تھا خجور کا دانہ چک کے رہے ہیں یا راب ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یہ ہمیں اچھی اجوہ دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ واجیوہ سبحان اللہ صحیح موٹے والا دانہ یہ دو ریال والی چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں یہ لڑکیوں کے لئے کنگن ہے ٹھیک ہے گولڈن کلر میں اس طرف بچیوں کے لئے بریسلٹ لگے ہوئے ہیں اور تصمیح دیکھیں ماشاء اللہ آپ کی لیفٹ اور رائٹ سائٹ دونوں پر گولڈی گولڈ یہ پوری مارکٹ آپ کو گولڈ کی ملے گی ماشاء اللہ یہ ان کی سپیشل چکن کڑائی ہے جس کے وجہ سے ہمیں ساتھ میں یہ چاولے بھی آٹر کرنا پڑے ہیں تو ماشاء اللہ کھارنا ٹھیک تھا انوائرمنٹ بھی ٹھیک تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ساجد الرحمن اور موجود ہوں اس وقت مدینہ منورہ میں بلکل محضی نبوی کے تین سو تینتیس امبر گیٹ کے سامنے کھڑا آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں خاص طور پر حجاج اکرام کے لئے بہت سارے حجی لوگوں یہاں پہ آکے شوپنگ کریں گے اور زیارتیں کریں گے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حجی لوگوں کو یہاں پہ آکے کیا کرنا ہے سلام کیسے کرنا ہے آپ نے اگر پاکستانی کھانا کھانا ہے وہ کہاں سے کھانا ہے تو ساری زیارتیں جو کہ خاص اور ضروری کرنی ہیں حجی لوگوں نے وہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آجائیں آج کی ویڈیو کو ہم مجنبوی کے بلکل تین سو تیتیس نمبر گیٹ سے شروع کرتے ہیں آجائیں میرے ساتھ اچھا ناظرین یہ سامنے واشوم نمبر دو سو پانچ ہے اور یہاں سے دیکھیں جتنے لوگ اندر جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے ہیں تو بھئی نبی کے شہر میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بیجنا تو ابھی ہم جا رہے ہیں جالیوں کے پاس اور وہاں جا کے ہم پروزہ رسول پہ سلام پیش کریں گے اچھا ناظرین ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں یہ سارے لوگ ہیں جو کہ اس تیم سلام پیش کرنے جا رہے ہیں جب آپ سلام پیش کرنے جا رہے ہوں گے یہاں سے تو آپ یہ میرے نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آگیا ہے ریاض الجناہ ٹھیک ہے یہ آپ کے راستے میں پڑے گا جب آپ جالیوں کے پاس جا کے سلام پیش کرنے جا رہے ہوں گے اچھا بھی جب آپ نے باب السلام سے داخل ہونا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے تو اس طرح سے آپ نے درود شریف کا ورد کرتے جانا ہے جب تک آپ نے اس جالیوں تک پہنچنی جانا ہے جہاں پہ جا کے سلام پیش کرتے ہیں روزہ رسول کے در پیٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا وہ سامنے ممبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ریاض الجناہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت کا ایک تکڑا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ جا کے نوافلہ دا کر سکتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو جب آپ روزہ رسول پہ حاضری دینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ناظرین یہ دیکھیں سامنے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نظر آ رہا ہے یہاں پہ سلام پیش کر جاتا ہے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں حضری دی جاتی ہے ٹھیک ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کے ساتھ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے یہاں پہ پھر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے اسلام علیکہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ پھر ساتھ ہی دیکھیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قبر موارک ہے پھر آپ نے یہاں پہ اسلام علیکہ حضرت عمر بن الخطاب ان کو سلام پیش کرنے ہیں ماشاءاللہ تو سلام پیش کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ محضن عبی کے تین سو دس نمبر گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں وہ سامنے دو زیارتیں آپ کو دکھانے ہیں جو کہ بلکل محضن عبی کے سامنے پڑتی ہیں اور بہت ہی اہم زیارتیں یہ اگر آپ مدینہ آتے ہیں تو یہ دو زیارتیں آپ ضرور کریں ان کی ہسٹری تو میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہے لیکن آج میں صرف آپ کو لوکیشن بتا رہا ہوں اگر میں ہسٹری ساتھ ساتھ بتاتا گیا تو ویڈیو بہت ساری لمبی ہو جائے گی اچھا ناظرین آج کی پہلی زیارت میں آپ کو کروا رہا ہوں اس مسجد کی اس مسجد کا نام ہے اور اسی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تھی تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مسجد گماما گماما کے مطلب ہے بادل اور یہاں پہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تھی اور مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ بارش برسی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ بارش کے لیے دعا کی تھی تو ایک زیارت ہوگی یہ اسی کے ساتھ یہ ایک دوسری مسجد ہے ٹھیک ہے وہ بھی جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں اچھا جی یہ دوسری زیارت ہے یہ بھی ایک مسجد ہے اور اس مسجد کا نام ہے مسجد ابوبکر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا تو اس کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں یہ بھی باہر سے آپ زیارت کر لیں لیکن اس مسجد کے اندر جا کے آپ نوافر ادا کر سکتے ہیں اور اندر سے جا کے بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں جس طرح کہ دیکھیں یہ آج بہت سارے حاجی لوگ ہیں جو اندر جا کے زیارت بھی کر رہے ہیں نوافر ادا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو زیارتیں ہوگی بلکل تین سو دس نمبر گیٹ ہے جو مسجد ابوبکر اس کے سامنے اچھا ناظرین ابھی میں آپ کو تیسری زیارت کروانے آیا ہوں جو کہ بہت ہی اہم زیارت ہے اور میرے خیال میں ہر حاجی کو یہ زیارت ضرور کرنی چاہیے اگر کوئی مدینہ میں آتا تو تو اس زیارت کا نامہ بھی بیرے غرص ٹھیک ہے یہ ایک کونہ اور اس کو جنت کا کونہ بھی کہا گیا اور اسی کونہ کے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گسل دیا گیا تھا اس کی پوری ہسٹری میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتای ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن آج میں آپ کو صرف تھوڑی سی زیارت کروا دیتا ہوں اور اس کے لوکیشن کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں نے ہاتھ میں ایک بوتل لے لی ہے جو کہ ابھی یہاں سے پانی کی بھروں گا ٹھیک ہے آج میں پہلے آپ کو بھی کونہ کی زیارت کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ جو آپ کو اندر نظر آ رہا ہے یہ کونہ ہیں ٹھیک ہے اور اس کی پوری ہسٹری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ آپ ویڈیو کو پوز کر کے پوری ہسٹری اس کونہ کی پڑھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آج بھی ہاتھ جی لوگ اسی عقیدت سے یہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں پینے کے لیے ماشاءاللہ اور اس کونہ کے پانی کو مدینے کا زمزم کا پانی بھی کہا جاتا تھا اور یہ مسجد نبوی سے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کی دوری پہ گاڑی پہ ٹھیک ہے چلے آجائیں بھئی ہم لوگ بھی یہاں سے تھوڑا سا پانی بھار لیتے ہیں تو یہ زیارتی بھی ہائیلی ریکومنڈ ہے کہ آپ اگر مدینہ میں آتے ہیں تو بیرے غرص جس کو جنت کا کونہ کہا جاتا ہے اس کی ضرور زیارت کریں اور اس کا یہ شفاہ کے لیے پانی بھی لے کے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ تو یہاں پہ آکے آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں اور شفاہ کے لیے پانی بھی لے کے جا سکتے ہیں اچھا ناظرین یہ ہماری آج کی چوتھی زیارت ہے اور اس زیارت کا ذکر میں نے پہلے اپنی کسی ویڈیو میں نہیں کیا ہوا یہ زیارت میں آپ کے ساتھ جیسے پہلی بار شیئر کر رہا ہوں اسی طرح میں بھی پہلی بار اس کو دیکھ رہا ہوں یہ بھی انہوں نے رینویٹ کر کے اس کو اوپن کیا زائرین کے لیے پہلے یہ کافی عرصے سے باندی تھی بلکہ جب سے میں زیارتیں دکھا رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں تب سے لے کے آج تک میں نے اس کو باندی دیکھا ہے لیکن ابھی میں آپ کو زیارت کروانے کے لیے آ رہا تھا سلمان فارسی باغ کی تو ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اس زیارت کو انہوں نے اوپن کر دیا تو اس کی ہیسٹری میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کرتا ہوں لیکن اگر آپ نے خود پڑھنی ہے تو اس ویڈیو کو پوز کر کے یہ انگلیش میں جو لکھی ہوئی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک کونہ ہے بھئی ٹھیک ہے اور اس کونہ کے پانی سے جو تین سو درخت لگائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پانی دیا جاتا تھا ماشاءاللہ یہاں پہ کونہ دیکھیں یہ والا کونہ بھئی ٹھیک ہے اور وہ باغ ہے جو کہ باغ سلمان فارسی ہے اور اس کونہ کو کہتے ہیں بیر فقیر بھی اور بیر سلمان فارسی بھی اور اس باغ کو اسی طرح مذرہ فقیر بھی کہتے ہیں اور مذرہ سلمان فارسی بھی کہتے ہیں مذرہ کہتے ہیں عربی میں باغ کو تو چلتے ہیں ابھی مذرہ سلمان فارسی کی طرف تو یہی وہ باغ ہے بھی جس کو باغ سلمان فارسی کہا جاتا ہے اور اس کی بھی آپ ضرور زیارت کریں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس جگہ پہ آکے جو سکون رہت ملتی ہے نا وہ ایک الگی سکون ہے جو کہ میں لفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں تو یہ بھی ہائیلی ریکومنڈ ہے کہ جو بھی حاجی مدینہ میں آئے وہ اس باغ کی ضرور زیارت کریں اور یہ دیکھیں بھئی ان خجوروں کے درختوں کو خجور بھی پڑ چکی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ دیکھیں بھی بہت ہی پیاری بتکیں بھی انجوائے کر رہی ہیں یہ جو پانی آرہا نا بھئی یہ اسی پونے سے آرہا جس کے میں بھی آپ کو زیارت کروا کر ہوں اگر آپ میں سے کوئی اس باغ کی خجور خرید کے لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کو مل جاتی ہیں میں نے ان بھائی کی پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے لیکن آج پھر تھوڑی سی بنا لیتے ہیں السلام علیکم کہاں گیو تھے چھوٹی گیو تھے آپ میں دو تین بار آئے ہوں آپ کے پیچھے میرا آپ کے بھائی ہوتے تھے یہاں پر یہ جتنی خجورہ آپ کے پاس ساری اسی باغ کی ہے یا باہر سے بھی ہے اچھا کسی ایک کا ریٹ شیئر کر دیں اجوہ خجورہ میں اس لیے جو ہاتھ جی لوگ پوچھتے ہیں تو یہ کیا ریٹ چال رہا ہے یہ چھوٹی سائز میں ہے یہ چھوٹی کا کیا ریٹ ہے یہ پچاس ریال کیلو ہے اور یہ ساٹھ ریال کیلو ہے اور کلمی بھی ہے یہ کلمی ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ چالیس ریال کیلو ہے اس کا بھی چالیس ریال ریٹ ہے اور امبر یہ امبر ہے اس کا کیا ریٹ چال رہا ہے یہ بھی یہاں کی ہے یہ پچاس ریال کیلو ہے اچھا یہ پچاس ریال کیلو ہے اور بھی ان کے پاس بھی کافی خجورہ ہیں ایک یہ خجورہ ہے جس کا اندر بیج نہیں ہوتا یہ بغیر بیج کی ہے تو یہ ساری اسی باغ کی خجور ہے ماشاءاللہ اچھا ناظرین ابھی میں آپ کو آج کی ویڈیو کی چھتی زیارت کروانے جا رہا ہوں اور یہ بھی حجاج کرام کے لیے بہت ہی اہم زیارت ہے اور کوئی بھی مدینہ منورہ آئے یہ زیارت نہ کر کے جائے تو جو اس کا مدینہ منورہ کا سفرہ وہ میں کہتا ہوں کہ دورا رہ جائے گا تو یہ بھی ایک مسجد ہے اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قبہ اور رات کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آ رہا ہے تو اس مسجد کی آپ کو تھوڑی سی محسٹی بتا دیتا ہوں یہ مسجد قبہ جو کہ اسلام کی پہلی مسجد اور اس مسجد کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اثر کی اور اس مسجد کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دو نوافل ادا کرنا ایک قبول عمر جتنا اجرخت ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ بھی جا کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ یہاں پہ مسجد قبہ کی فضیلت کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ لکھی ہوئی ہے اور یہ بھئی مسجد قبہ کا انٹرنس باہر بھی انہوں نے ابھی ماشاءاللہ بہت ہی زبرتس جگہ بنا یہ نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ رات کو ویو دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے مدینہ کے ضرور کرنی ہے ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں مدینہ کی سستی شوپنگ پلیسز تو آج ہے میرے ساتھ ابھی آپ کو شوپنگ مارکٹ اور خجوروں کی منڈی دکھاتے ہیں اچھا ناظرین شوپنگ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسجد ابوبکر جو کہ میں آپ کو سب سے پہلے دکھا کے آئے تھا تو اس مسجد کی بیک سائٹ پہ دیکھیں گے تین ریال والی آپ کو دکان ملے گی جہاں سے آپ کو ہر چیز تین ریال میں مل جاتی ہے اس کے آگے بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بھی تین ریال والی دکان ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سے آپ کو تقریباً ہر چیز مل جاتی ہے جو بھی حاجیوں کو ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھیں سامنے بھئی یہ کیپ ہے ٹھیک ہے جو حاجی لوگ پہنتے ہیں اور یہ بھی تین یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ اس کی کوالیٹی بھی بہت زبردست ہے اور یہ تین ریال میں ایک کیپ مل رہی ہے یہ بہت ساری قسموں کی تسبیح لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ تسبیحیں بھی تین تین ریال میں مل جاتی ہیں آپ کو یہاں پہ دیکھیں تو یہ لڑکیوں کے لیے کنگن ہے ٹھیک ہے گولڈن کلر میں یہ بھی آپ کو تین ریال میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرف گڑی ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی دیکھیں بچوں کے لیے گڑی ہیں یہ بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کو تین تین ریال میں مل جاتی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھئے یہ اس طرف بچیوں کے لیے بریسلٹ لگے ہوئے ہیں یہ بھی تین ریال میں ہیں اور تصمیہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی ورائٹیز میں تصمیہ لگے ہوئی ہیں اور یہ ساری تین تین ریال میں مل جاتے ہیں آپ کو اچھا جنابی علی ابھی میں جا رہا ہوں اس ہوتل میں ٹھیک ہے جس کا نام ہے تائبہ مدینہ ہوتل اور اس ہوتل کے گرون فلور پہ شوپنگ کی دکانیں بھی ہیں اور کھجوروں کی بھی بہت ساری دکانیں جو کہ بہت ہی سستی میں مل جاتے ہیں تو ایلیویٹر کی ذریعہ آپ نے نیچے چلے جانے ہیں اور بلکل جب آپ ایلیویٹر سے نیچے اتریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک دکان پڑے گی یہاں سے میں پہلے بھی بہت ساری شوپنگ کر چکا اگر آپ نے اود اتر لینا ہے یہ واچ لینی ہے یہ جائنماز یہ کتنے گئے یہ دسترہ کا جائنماز دیکھیں بھی ماشاءاللہ میں آپ کو ایک کھول کی دکھاتا ہوں بہت سارے ہاتھ جی بولتے ہیں کہ یار ساجد بھائی آپ شوپنگ کہاں سے کرتے ہیں ایک تو سستی کرتے ہیں اور دوسری آپ اچھی کوالٹی خرید کے لیے کہاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر ہے ڈیزائن دیکھیں اور کوالٹی بھی بہت ہی زبردست ہے اور یہ دس ریلگ دی رہے ہیں ماشاءاللہ اسی طرح دیکھیں بھی یہ ایک دوسری دکان بھی ہے جہاں سے آپ اور جائنماز اور اس طرح ابائے وغیرہ خرید سکتے ہیں پھر اس کے آگے خجوروں کی دکانیں شروع جاتی ہیں جو کہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آج کل بہت سارے حاجی لوگ ہیں جو کہ یہاں سے خجوریں خرید رہے ہیں یہ بھائی ہیں جو کس دکان پر ہوتے ہیں اور ان سے ہم ریٹ کا پتہ کریں گے کہ ان کے پاس خجور کا ریٹ کیا ہے یہ سگائی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ بھی خجور چیک کریں آپ سبحان اللہ خجور کا دانہ چیک کریں فریش خجور ہے اور سگائی اس کا نام ہے بھئی اچھے اس کا کیا ریٹ ہے بھئی یہ ہم پینلی دے رہے ہیں پندرہ ریال پندرہ ریال میں اچھا اگر کوئی میری ویڈیو کے ریفرنس سے آتا ہے تو پھر کیا ریٹ ہے چودہ ریال میں اچھا بھئی اگر آپ نے سگائی لینے ہیں اور فریش خجور لینے ہیں تو چودہ ریال میں آپ کو مل جائے گی اچھا آپ نے مجھے اجوہ اور کلمی دکھائیں دونوں دکھائیں ہیں کیونکہ بہت سارے حجی لوگ ہیں جو کلمی اجوہ یہ دو خجوریں بہت پسند کرتے ہیں اور یہی خرید کے لے کے جاتے ہیں اپنے کنٹری میں تو انہوں نے بھئی یہ بھی یہ کلمی کھولی ہے ماشاءاللہ ایک چیز تو مجھے سمجھ آگئے کہ ان کے پاس ماشاءاللہ فریش خجور ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی خجور کا دانہ چک رہیں یارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ کلمی ہے بھئی اس کا کیا ریٹ ہے اس کا اچھارا ریال ہے لیکن آپ کو ملے گی یہ سوڑا ہے اچھا بھی ابھی نا ہم ان سے اجوہ بھی دیکھیں گے جو کہ ان کے پاس سب سے اچھی ہے تو اس کا ریٹ بھی پتا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ریٹ کیا چل رہا ہے واجیوہ سبحان اللہ اجوہ کا دانہ چک کریں صحیح موٹے والا دانہ اور اس بھائی کے بکور یہ مدینہ کی اجوہ ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ کتنے کی کلو ہے یہ سب سے پہتیس ریال بھیتے ہیں آپ کی ریفرن سے یہ ملے گا تیس ریال کے جی تیس ریال لیکن یہ اچھا ہے اچھا اگر آپ نے بھی نورمل مطلب خجور لینی ہے تھوڑا سی لوگ کوالٹی میں تو وہ آپ کو سستر میں مل جائے گی لیکن اگر آپ نے اچھی لینی ہے جیسے کہ یہ بھائی نہیں دکھائی ہے تو یہ آپ کو آخری تیس ریال کلو میں مل جائے گی ماشاءاللہ تو بہت شکریہ بھائی ابھی آپ کی دکانے کے نمبر کیا نو نمبر نو نمبر اچھا بھی یہ جو مدینہ تیبہ ہوتلہ اس کے جب گرون فلور پہ آپ آتے ہیں تو نو نمبر دکان پہ آپ آ جائیں آپ کا نام کیا بھائی محمد مجاہد محمد مجاہد اور آپ کا اکمل بھائی ٹھیک ہے یہ دو بھائی ہیں اور بھی یہاں بھی بہت ساری لوگ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو ان سے آ کے آپ ملیں آپ کو بہت ہی مناسب ریٹ پہ خجور مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا جناب علی آپ کو یہاں پہ اس دکان کے علاوہ اور بھی بہت ساری خجوروں کی دکانیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور شوپنگ کی دکانیں بھی جو میں آپ کو دکھا گئیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شوپنگ کی دکانیں آپ کو مل جائیں گی یہ صرف اور صرف میں نے آپ کو مطلب کے ویڈیو کیلئے دکھایا کہ یہاں پہ دو تین دکانیں باقی یہاں گرانڈ فلور پہ پوری ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ بہت ساری دکانیں ہیں یہ دیکھیں یہ پوری لائن میں ساری شوپنگ والی دکانیں ہیں اس طرف بھی دیکھیں تو شوپنگ والی دکانیں ہیں اور اس مارکیٹ میں آپ جب ہائیں ماشاءاللہ یہاں پہ حجی لوگوں کا بہت زیادہ راشت لگا ہوتا ہے اچھا جنابیلی ابھی میں آپ کے ساتھ یہ طیبہ مدینہ اوٹل کی لوکیشن بھی شیئر کر دوں کہ یہ مسجد گمامہ ٹھیک ہے جو کہ میں آپ کو پہلی زیارت دکھا کے آیا تھا اور بلکل یہ مسجد گمامہ کے سامنے یہ طیبہ مدینہ اوٹل تو ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دیں جو کہ بہت سارے حجی لوگ ہیں ان کو ضرورت ہوگی یہاں پہ مدینہ میں آکے ٹھیک ہے یہاں پہ منی ایکسچینج بھی ہے بھئی انڈین پاکستانی کہیں سے بھی جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پیسے چینج کروانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی کے ساتھ جہاں پہ جو گرون فلور میں آپ کو دکھا کے آیا ہوں تو یہاں پہ بھئی آپ اپنے پیسے بھی چینج کروا سکتے ہیں اچھا جنابی علی ابھی میں آپ کو دکھا کے آیا ہوں مدینہ طیبہ ہوتل ٹھیک ہے وہاں سے بھی آپ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں چیزیں خرید سکتے ہیں اور ایک دوسری ابھی مارکٹ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور اس مارکٹ سے بھی آپ بہت ساری سستی چیزیں خرید سکتے ہیں یہ سامنے دیکھیں بھئی المحمدیہ گرینڈ بزار اس کی لوکیشن آپ کو سمجھا دوں وہ سامنے جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد بلال تو جب آپ مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہوں گے مسجد بلال کی طرف تو آپ کی رائٹ سائیڈ پر یہ المحمدیہ گرینڈ بزار مارکٹ پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھئی یہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح سے دکانے مل جاتی ہیں جو میں آپ کو پہلی دکھا کے آ ہوں یہ تین ریال والی چیزیں بھی ہیں یہاں پہ اور کچھ دس ریال والی چیزیں بھی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ گفت پیک ہے جس میں اود ہے یہ تسبیح ہے اور یہ سرم ہے ٹھیک ہے یہ تین ریال میں تو یہ صرف میں آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کچھ چیزیں دکھا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ وہی بریسلٹ ٹھیک ہے یہ پھر چوڑیاں کنگن اور اس طرح بھی دیکھیں تو یہ بچوں کے ٹوئیز ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ کریمز یہ دیکھیں بھئی یہ زیتون کا آئل ہے یہ بھی تین ریال کے اور اس طرف دس دس ریال میں آپ کو پرفیوم مل جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ سامنے گھڑیاں مل جاتی ہیں اور یہ دیکھیں بھی یہ گولڈن کلر میں یہ کنگر مل جاتے ہیں میری بہنوں کے لیے ٹھیک ہے یہ دس ریال میں ہے اور اس طرف یہ کچھ گفٹ بنائی ہوئے انہوں نے ٹھیک ہے یہ بھی دس ریال میں ہے یہ بھی کچھ گفٹ ہے جس کے اندر جائے نماز ہے تو یہ بھی دس ریال کا ہے اس لائن میں دیکھیں ساری شوپنگ والی دکانے ہیں اور وہی تین ریال دو ریال ٹھیک ہے پانچ ریال دس ریال اس طرح کی ساری دکانے ہیں یہاں پہ ایک دکانہ جس کی میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی اور وہ ویڈیو میری ابھی تک ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے دیکھ لی ہے ماشاءاللہ تو یہاں پہ بھی دیکھیں ان کے پاس دو دو ریال والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ تسبیح ہے یہ ساری انگوٹیاں لگئی ہیں دو دو ریال میں اس طرح دیکھیں یہ ہیں بھئی کیچین ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ گفٹ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ سرمہ جو کہ بہت سارے حاجی لوگ مدینہ صرف سرمہ لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس دکان کے علاوہ یہ آگے بھی آپ کو دکان مل جاتی ہے جہاں پہ دو ریال میں آپ بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ علم حمدیہ جو گرینڈ بزار مارکٹ ہے اس کے اندر بھی بہت ساری دکانیں ہیں جیسے ابائے کی دکانیں بھی ہیں تھوڑا سم آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے دکھا دیتا ہوں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ہے دیکھیں اس طرف ابائے لگے ہوئے ہیں اس طرف بھی دیکھیں تو ابائے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ گچھ وہی جو کہ حاجیوں کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ والی دکان ہیں اس طرح بھی دیکھیں تو وہی ابائے کی دکان ہیں اسلام علیکم حضر کم حضر یمن یہ بھئی دیکھیں یہ یمن کا باہہ ہے ماشاءاللہ اور یہ دو سو پچاس ریال کا دکھا رہا ہے حضر آخر ممکن شوف ویڈیو ہیجی بعد ان زبون یہ دیکھیں بھی ان کے پاس کافی قسموں کے ابائے ہیں ماشاءاللہ شکران شکران یہ اس کی دکان کا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ وہی جو الڈاودیا گرینڈ بزار ہے اس کے اندر یہ دکان ہے یہاں سے میں انٹرو ہوا ہوں ٹھیک ہے ان کے پاس آکے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شکران اچھا بھئی ابھی میں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو گولڈ کی دکانیں جو کہ بہت سارے ہرجی لوگ ہیں مدینہ سے گولڈ بھی پرچیز کرتے ہیں اور مدینہ میں گولڈ آپ کو بانیس بار جدہ مکہ کے سستہ مل تو یہاں پہ سب سے مشہور جو گولڈ کی مارکیٹ ہے وہ ہے مسجد بلال کی مارکیٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پوری آپ کو گولڈ ہی گولڈ ملے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کی لیفٹ اور رائٹ سائٹ دونوں پہ گولڈ ہی گولڈ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی گولڈ کی دکان ہے وہ دیکھیں سامنے گولڈ مطلب کہ یہ پوری گولڈ کی مارکیٹ ہے یہ دیکھیں بھی سامنے انہوں نے گولڈ کے اندر سیٹ لگائے ہوئے ماشاءاللہ ہر دکان پہ آپ کو بہت سارا گولڈ لگا وہ نظر آئے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ یہ جہ کریں اچھا جنبی علی آپ کو صرف آئیڈیا دینے کے لیے میں ریٹ پتا کرنے لگا ہوں کہ یہاں پہ ایک تولے کا کیا ریٹ چال رہا ٹھیک ہے اس مارکیٹ میں یہ دیکھیں بھی گیرہ پوائنٹ سکس گرام کا ایک تولہ ہے یہ بھی پینتی سو میں آپ کو یہاں پہ ایک تولہ مل جائے گا شکرین شزاک اللہ شکرین اسلام علیکم یہ دیکھان کا نام ہے جہاں سے میں نے ریٹ کا پتا کیا ٹھیک ہے تارا گولڈ اینڈ جیولوری باقی میں پوری مارکیٹ آپ کو دکھا کے آگئے ہوں جو کہ گولڈ کی مارکیٹ ہے مسجد بلال کے گرون فلور پہ اچھا جناب بیالی جس ریسٹورنٹ میں ہم لوگ آئے ہیں پہلے ان کا میں menu شیئر کر دیتا ہوں اور جو ہم نے order دیا وہ بتا دیتا ہوں اگر کھانا اچھا ہوا تو اس کے بعد آپ کے ساتھ اس ریسٹورنٹ کی location اور ریکومنڈ کروں گا آپ کو ٹھیک تو یہ ان کا menu ہے بھئی ٹھیک ہے آپ ویڈیو کو پوز کر کے ون بائی ون دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے یہ order دیا مہران special chicken اور سبزی میں ہم نے قدو order دیا اور یہ تندور میں روغنی نام یہ تین چیزیں ہم نے order دیا باکہ ان کا جو بیٹھنے کا environment ہے وہ ماشاءاللہ زبادہ ساتھ جو پرائز ان کی وہ reasonable ہے وہ زیادہ نہیں ہے جو عام ریسٹورنٹ میں جیسے چکن کڑائی ہے وہ 25 کی ملتی ہے جو ہم نے order دیا وہ بھی 25 کی ہے وہ زیادہ نہیں ہے یہ دیکھیں بھئی یہ آگیا ہمارا menu جس میں قدو منگوائے ہم نے یہ ان کی special chicken کڑائی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ساتھ میں یہ چاولے بھی order کرنا پڑے ہیں یہ آگیا بھئی قدو اور ساتھ میں روغنی نان بسم اللہ رحمان الرحیم تھیل کا بھئی ماشاءاللہ زبادہ ستا اور اب ٹیسٹ کرتے ہیں یہ جو ان کی special chicken ہے اس کو بھی ہمیں ٹیسٹ کریں گے یہ روغنی نان کے ساتھ لکمہ بنانا بہت مشکلہ بھی اس کا بسم اللہ رحمان الرحیم بہتی نا بھئی تو ماشاءاللہ کھانا ٹھیک تھا انوائرمنٹ بھی ٹھیک تھا اب اس کا میں نام شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ یہ مطام مہرانہ ٹھیک ہے اور یہ ان کی second branch ہے اور location کے لئے آپ کو بتا دوں کہ یہ مسجد نبوی کی طرف سے راستہ آ رہا ہے جب آپ مسجد بلال والی سائٹ سے نکلیں گے تو یہ جارہا راستہ بیرے غرس کی طرف ٹھیک ہے تو آپ کی رائٹ سائٹ پہ یہ مطام مہران جو کہ ان کی second branch اوپن ہو گیا وہ پڑھتا ہے آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کی آگے بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تو جو بھی ہاں جی میری ویڈیو دیکھ کے اس ریسٹورنٹ پہ آئے گا یا کوئی بھی زیادت کرے گا جو میں نے ریکمنٹ کیا یا کوئی مارکٹ جو کہ میں نے بتائی ہے تو وہ کمیٹ بکس میں ضرور بتائیں اللہ حافظ